بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈنگ بکٹو ایم سی کیول 641 سے لے کر 645 تک سو کوشش کریں جو میننگ میں بتاتا جو ساتھ ساتھ ان کو نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کو اپنے ٹیسٹ کے مطلق ہیلپ مل سکیں سب سے پہلا جو ہمارا کوششن ہے وہ 641 ہے تھام پھوئے اگلی ٹکٹ کے تھہن متعلق سلمیانگرو وضاحت کے طور پر مات چی درست آنن کا مطلب ہوتا ہے نہیں گو سل وہ جگہ کوری شیب شیو منتخب کریں بڑا سمپل سا سوال ہے یعنی کہ true fall کی condition یہاں پہ آگئی ہے تو fall کا وہ پوچھ رہا ہے simply ہم نے کوشش کرنی ہے جو content اس نے نیچے دیا ہے اس کو پڑھتے جانا ہے ساتھ ساتھ دیکھتے جانا ہے میننگ لکھتے جائیں ساتھ ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے knowledge میں اضافہ ہو سکے سانگچھا گون ٹکٹ کو کہتے ہیں ساؤل سے لے کر بوسان تک یہ train جا رہی ہے اور نیچے ٹکٹ دی گئی ہے اس میں ہم نے اپنا جواب جو ہے وہ select کرنا ہے سانگچھا گون ٹکٹ ساؤل سے بوسان تک اور اوول ای شیپل پانچے میں مہینے کی بیس طریق کو train جا رہی ہے اور مکھونگوہ ہو کا لفظ جو ہے یہ نمبر کے طور پر استعمال کرتے ہیں یعنی کہ جس طرح ہم نہیں کہہ دیتے کہ نمبر ٹو نمبر تھری مکھونگوہ train کا نام ہے اس کا نمبر الی سمسا یلچہ train کو کہا جاتا ہے البنشل کہا جاتا ہے ordinary class جو normal اسے economy class بھی کہہ دیتے ہیں وہ ہے اور ای ہوچھا train نمبر دو ہے اور پھل سک سیٹ کو کہا جاتا ہے سیٹ نمبر آٹھ ہے وونیم یوگم کہا جاتا ہے اس کا جو فیر کرایا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے وہ کتنا ہے ایمان چلچون چلپیون تو یونگسو ایک جو اس نے کرایا رسیب کیا ہے تو پوچھی اس نے condition کون سی ہے اس میں غلط condition پوچھی ہے جو ماچی آنن ہے پوزان اے سو پوزان سے چھلبل ہمیدہ چل رہی ہے نمبر ٹو میں کہہ رہا ہے یہ ایک ٹرین کی ٹکٹ ہے نمبر ٹری میں کہہ رہا ہے چھابی ننچہ بھی کہا جاتا ہے جیب خرچ کو پوکٹ مانی کو ایمان چلچون چلپیون ایمیدہ جو جیب خرچ ہے وہ ستائیس ہزار ساسو وون ہے اور نمبر فور ہے سپہر کے ایک بجے پہنچ رہی ہے تو یہ تین option بالکل correct ہیں لیکن یہ والی جو اوپر والی option ہے یہ غلط ہے کیوں غلط ہے یہ میں آپ لوگوں کو ابھی سمجھا دیتا ہوں سمپل یہ والی option ہمارا correct answer بنے گا کیونکہ ابھی اوپر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں اس کو کیا چیز نے بتائی ہے دیکھیں پوسان تک جا رہی ہے ساؤل سے لے کر پوسان تک ایرو کے نشان کو لوگوں نے دیکھ لینا ہے تو اس نے جو condition مانگی ہے وہ غلط والی condition مانگی ہے تو لہٰذا ہمارا جو answer بنے گا وہ یہ والی option بنے گی I think so کہ آپ لوگوں کو answer کی سمجھ آگی so my dear students ہمارا اگلا سوال ہے 642 ڈیلی بیس پر کام ہوتا ہے اس کو یعنی کہ کبھی مل گیا یا کبھی نہ ملا حل کرنے والا سارمل آدمی خوہانن تلاش کھانگویب نیدہ اشتہار ہے یعنی کہ وہ بندے کی ضرورت ہے جو بندہ آرابائٹ پر کام کر سکتا ہو جو بے مطلق یہ اشتہار ہے بڑا سمپل سا اس نے یہ سوال کیا ہے سب سے پہلی چیز آپ لوگوں کو ریڈنگ میں جو چیز بہتر کرنی ہے وہ آپ کی ریڈنگ اچھی ہونی چاہیے آپ لوگوں کو سوال کا پتہ ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کا سوال اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا 20% ہے آپ کو چاہیے آپ جواب کے لیے 80% آپ کے سوال پر آپ کا فوکس ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس نے رکوائیڈ کیا کیا ہوئے یہ مانگ کیا چیز رہا ہے سمپلی اس نے مانگا کیا ہے کون سا بندہ اس کو چاہیے آرابائیت موچب یہ والا کارڈ بنا ہوئے اسے ہم نے کلک کرنا ہے کہ کون سے بندے کی اس کو ضرورت ہے نمبر ون پر اس نے کنڈیشن کیا رکھی ہے آرابائیت موچب کہا جاتا ہے ہیلپ وانٹر دیہاڑی کے لیے بندے کی ضرورت ہے پھیونی جو کنمینیس ٹور پر ضرورت ہے چھیوں کون سے اریے میں ساؤل کھنگ نامگو کے اریے میں موچب تاف جو ان کو ضرورت ہے انہوں جنہیں جنہیں بندوں کی ان کو ضرورت ہے وہ ہم یوں ہے ٹھیک ہو گیا سونگ بیول کہا جاتا ہے جنڈر کو جنڈر ان کو کون سی رکوائیڈ ہے وہ سی میل ہے سمجھ آگی یوجہ کی خمو شیگان ڈیوٹی کی ٹائمینگ کیا ہے پانچ سے لے کر گیارہ بجے تک ہے اور ڈیوٹی کے دن کون کون سے ہیں خمو یوئل کہا جاتا ہے ڈیوٹی کے دنوں کو وُل سے لے کر خم تک یعنی کہ وُریوئل سے لے کر خمیوئل تک منڈے سے فرائیڈے ان کو وہ والی یوجہ چاہیے خب یوں ویج کیا ہے سیلری کیا ہے پیکج کیا ہے سام چھونن یعنی کہ شیگان تاں کہا جاتا ہے پر آور ویج کو وہ کتنی ہے تین چھونن ہے اب کون سی چیز ان کو چاہیے یعنی کہ کون سا بندہ ان کو چاہیے اوپر اس نے کہا ہے نمبر ون پہ دیکھیں کہہ رہا ہے پھونگیرے ویکنڈ کے دن ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا پورے ویک کے جو دن ہوتے ہیں پانچ منڈے سے لے کر فرائیڈے تک ان دنوں میں شیگانی انن نمجہ جس بندے کے پاس یعنی جس مرد کے پاس ٹائم ہے وہ بندہ نمبر ٹو میں کہہ رہا ہے چو مارے ہفتہ وار چھوٹیوں میں شیگانی انن نمجہ جس بندے کے پاس ٹائم ہے وہ بندے کی ان کو ضرورت ہے اور نمبر تین اوپشن میں کہہ رہا ہے کونگیرے ویک ڈیز میں یعنی کہ ہفتے جو پانچ دن ہے ورکنگ ڈیز جس کو ہم کہتے ہیں ان دنوں میں شیگان انن یوجہ جس عورت کے پاس ٹائم ہے وہ عورت ان کو وارڈ ہے یہی اوپشن ہمارا آنسر ہوگا سمجھ آگے آپ لوگوں کو اب چوتھی اوپشن میں وہ کہہ رہا ہے چو مارے شیگانی انن یوجہ ہفتہ وار چھوٹیوں میں جس عورت کے پاس ٹائم ہے وہ عورت جو ہے ان کو اس کی ضرورت ہو تو ایسا کچھ نہیں ہے جو چیز ہمیں چاہیے تھی اس کو میں نے ہیڈ لائن کر دیا ہے یہی ہمارا آنسر ہوگا سو ڈیر سٹوڈنٹس ہمارا اگلا سوال ہے یک پھیک بڑا سمپل سا سوال ہے کہ تحریر سے آپ نے نیچے جو چار لائنیں دی گئی ہیں ان سے اس کو ملانا ہے جو صحیح چیز بنتی ہے یعنی کہ جو خاتن ہے ایک جیسی ہے جو ملتی جلتی ہے کمپیوٹھوک کمپیوٹر مریو ہوتی ہے فری کھیویوک ہوتی ہے تلیم کورس کلاس اب دیکھیں چومل تگان ہفتہ وار شوٹیوں کے دوران چیگون درل ورکروں کی ویہان خاطر مریو فری کمپیوٹھو کمپیوٹر کی کھیویو کی تعلیم اس سمیدہ ہے کمپیوٹھو رل پھوکو کمپیوٹر سیکھنے والے شیپن یا کمپیوٹر سیکھنا جو چاہتے ہیں ساون سٹاف ورکرز نوگو تھنجی کا جو میننگ ہے وہ آپ نوٹ کر لیں نوگو تھنجی ہوتا ہے اینی ون کوئی بھی کوئی بھی بندہ سٹاف کے ریلیٹرڈ ہے کام کرتا ہے ان میں سے کوئی بندہ بھی سیکھ سکتا ہے شنچوں درخواست سوش سمیدہ دے سکتا ہے اب نیچے کیوں یک علجوں کہا جاتا ہے ٹریننگ پیریئیڈ ٹریننگ کا پیریئیڈ کیا ہے وہ دوہزار آٹھ کے دوسرے مہینے کی تین تاریخ سے لے کر دوہزار آٹھ کے چھٹے مہینے کی تیس تاریخ تک ہے سمجھ آگی آپ لوگوں کو اب نیچے ان کو جو ٹریننگ دی جائے گی وہ کون کون سے دن دی جائے گی ہوئیویل کو دی جائے گی اور ایریویل کو دی جائے گی ٹائن کون سا ہوگا دو بجے سے لے کر تین پچاس تک ہوگا اور جس جگہ پر آپ نے اپلائی کرنا ہے شنچوں چھنگ سو اپلائی کرنے کے لیے مقام کون سا ہے سم چھنگ تیسری منتل سم حیق سم ہو کمرہ نمبر تین سو تین منھے انکوائری کے لیے فون کول کے لیے چھونا بونوں جو بھی ہے نمبر وہ آپ اس نمبر پر کول کر کے پتہ کر سکتے ہیں تو اس نے مانگا کیا ہے اوپر سوال جو تھا ہمارا وہ کہتا ہے کہ خاتھن جو ملتا جلتا ہے سٹیٹیمنٹ وہ ہمیں جائیے تین آپشن اس میں گلتا ہوں گی ایک آپشن بلکل جو ہے اس کے ساتھ میچ کرتی ہوگی وہ ہمارا آنسر ہوگا نمبر بان پر دیکھیں یہ کلاس یا یہ کورس دوسرے مہینے میں شیجا خصو تاڑھو کر یگو رے کنم مدہ چھٹے مہینے میں ختم ہو رہا ہے تو یہی چیز جو ہے ہمیں چاہیے تھی یہی ہمارا آنسر ہوگا اب نیچے دیکھیں نیچے والے یہ آپشن ہے کمپیوٹ سو یہ اوہو کے ٹائم ہے دو بجے سے لے کر تین پچاس تک اوہو بانتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہماری آپشن غلط ہے نمبر تین کو دیکھیں کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں وہ والے سٹاف تھونل یا حمیدہ ان کو پیسے دینے چاہیے تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے موریو کیو یک ہے یہ نمبر چار پر دیکھیں کہہ رہا ہے یہ حصہ ہے اس فیکٹری میں مو تمام چیگون ورکت کمپیوٹر سو کلاس پھادا یا میتا لینی چاہیے تو یہ بھی کچھ کہلیں کہ میج نہیں کر کہ جو اس فیکٹری میں جتنے بھی بندے کام کرتے ہیں ان سب کو یہ کلاس لینی چاہیے تو ایسا کچھ نہیں ہے پہلی آپشن ہماری میج کرتی وہ ہمارا درست آنسر ہوگا سو می ڈیر سٹوڈنٹس ہمارا اگلا کوئسن ہے ہنگوک مات کورین مات سپرمارکیٹ ایم نیدہ وہ سپرمارکیٹ ہے یہ سپرمارکیٹ میں ملگونل چیزیں سلسو خرید سکنے والا اومنن نہیں شیگان وہ چیز ہنگوک مات کورین مات خیجم اس کا جو اوپننگ ٹائم ہے وہ کتنے بجے ہے دس بج سامش بون بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کا جو اوپننگ ٹائم ہے خیجم کہا جتا ہے کلوزنگ ٹائم ہے اور میدل ہر مہینے چھچے چھچے کا مطلب ہوتا ہوتا ہے پہلے واریو مہینے پہلے مانڈے کو شیبی مدہ چھٹی ہوتی ہے تو کلیر ہو گیا ابھی ہمیں اتنا زیادہ کھپنے کی ضرورت نہیں تو پہلی option میں ہی کہتے ہیں کہ ہر مہینے پہلے مانڈے کو مارننگ ٹائم گیارہ بجے آپ چیزیں نہیں خرید سکتے تو بلکل ایسا ہی چیزیں خرید سکتے کیونکہ مانڈے کے دن وہ جو ہنگو مات ہے وہ بند ہوتا ہے اب نمبر ٹو میں تلچے کا مطلب ہوتا ہے نمبر ٹو اور سچے کا مطلب ہوتا ہے نمبر ٹری اور نیچے کا مطلب ہوتا ہے نمبر فور یعنی کہ ہنہ دول سے نیت وہ والی کاؤنٹنگ اس میں ایڈ کی ہے ہمارا جو آنسر ہوگا وہ نمبر ون والا ہوگا آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے اگلا سوال بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اصلی لفظ جو اس کا بنے گا کہ اس اشتہار کا مطلب کیا بانتا ہے سمپل چیز ریڈنگ جو بکس ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں بکس کی ریڈنگ کرنا آپ کی لائف کی انچائی ہے سمجھ آگے آپ لوگوں کو یعنی کہ اگر آپ ریڈنگ بکس کرتے ہیں جتنا زیادہ آپ علم حاصل کرتے ہیں یہ آپ کی زندگی کو بلند کرتے ہیں بلکل ایسا یعنی آپ کو شعور دیتا ہے آپ دنیا داری آپ کو سب کچھ علم ہی سکھاتا ہے یہ چیز اس جگہ پر اس نے بتائی ہے یہ ہائٹ بنا کتابوں کی آپ پتا چلے کہ آپ اگر study کرتے ہیں تو آپ زندگی کی جو ہائٹ ہے وہ بلند ہوتی ہے کتابوں کو پڑھنا آپ کی زندگی کی ہائٹ ہے اگر آپ کتابیں پڑھتے ہیں آپ پتا چلتا ہے جو چیز آپ نے نہیں دیکھی وہ آپ کتابوں کے ذریعے پوری دنیا کی وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ کتابوں کے ذریعے آپ امریکہ کینیڈا کی سیر کر سکتے ہیں اپنے علم کے ذریعے یعنی جو بکس وغیرہ پبلش کرتے ہیں ان کے مطلق یہ اشتہار سمجھ لے آپ کہہ سکتے ہیں تو مطلب اس نے پوچھا ہے کتابیں زیادہ پڑھیں تاکہ آپ کی زندگی کی ہائٹ بلند ہو پڑھئے پہلی ہمارا آنسر بن جائے گا کیونکہ یہی ہمیں ان کی ضرورت نہیں لیکن میں آپ لوگوں کو ان کے بھی آنسر بتا دیتا ہوں پہلی نمبر ٹو جو آپ چھونگ گیرل آکیو شپ سمیدہ آئیں پیپروں کو سیو کریں کاغذ کو سیو کریں آکیو کا مطلب ہوتا ہے سیو کرنا ان کو سنبھال کر رکھنا اور نمبر ٹری میں غیر ملکی ہوپ کہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے آج کا لیکچر آپ لوگوں کو ضرور اچھا لگے گا ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کریں دوستوں کے ساتھ زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ تک